عرب نیوز اردو کے معزز دوستوں کو آج کی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو خبر شامل کریں گے سعودی رب اور بھارت سے مشترکہ جہاں سے اطلاعات محصول ہو رہی ہیں کہ بھارت میں سعودی رب کی جانب سے بھیجے گے کلام پاک کسٹم ڈیوٹی ادار نہ کیے جانے کے سبب اب نعلام کیے جا رہی ہیں جہاں دوستو یہ خبر غلط ثابت ہو چکی ہے اب سعودی رب کی جانب سے اس خبر کی بھی وضاحت جاری کر دی گئی ہیں جس کے مطابق سعودی وزارت اسلامی امور دعوت اور ارشاد نے کہا ہے کہ اس نے گزشتہ برس انڈیا کے شہر مالاپور کے لیے قرآن پاک کے صرف ایک زبارہ نوز کے بیجے تھے جن کا مجموعی وزن صرف اچھتر کلو گرام ہے دوستو یہ وضاحت اس خبر کے بعد آئی ہے جس کے مطابق یہ خبر پھیلائی جا رہی تھی کہ سعودی رب کی جانب سے کئی ٹن وزنی کلام پاک پر مشتمل بہت بڑی قرآن پاک کی کھیپ بھارت کے مساجد کے لیے بھیجی گئی تھی اور اس کی کسٹم ڈکٹی کسی کی جانب سے ادانہ ہونے کے سبب ان کلام پاک کو بھارت کی جانب سے نعلام کیا جانے کی اطلاعات فیس بک سے میڈیا پر پھیلائی جا رہی تھی ایسی اطلاعات جن سے مسلمانوں کے ایمان اور ان کے خیالات کو تکلیف پہنچی تھی اس خبر کے بعد سعودی رب کی جانب سے یہ وضاحت دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ ایسا کوئی کلام پاک کا بہت بڑا مجموعہ ہماری جانب سے بھارت کے مساجد کے لیے بھیجا ہی نہیں گیا تو اس کی نعلام کیسے جاتی کہا گیا ہے کہ سعودی رب کی جانب سے صرف 112 نسخ قرآن مجید کے بھیجے گئے تھے اور ان کا وضن تو صرف 75 کلو گرام سے زیادہ نہیں تھا اور وہ انگ مساجد تک پہنچ بھی گئی تھی دوستو سعودی رب کے ایک مشہور ویب سائٹ کے مطابق ان اطلاعات پر جن میں بتایا گیا تھا کہ جنوری 2020 کو انڈین محکمہ کسٹن 25 ٹن قرآن پاک کے نسخیں نعلام کرے گا ایسی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی اور مسلمانوں سمیت تمام غیر مسلم متقبی عباد اس قابل راش کا انداز سے سنی اور دیکھی جا رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اب سعودی رب کے جانب سے یہ اہم خبر آنے کے بعد اس جھوٹ کا پلندہ عوام کے سامنے کلیر ہو چکا ہے دوستو کیرالہ کے مائلہ مائلہ پور شہر کی کالی سے محکمہ کسٹم نے آٹھ لاکھ انڈین روپے بطور کسٹم جھوٹی کے طلب کا رکھے تھے جس کا کالی کی انتظام نہیں کر سکا تھا یہ خبر بھارت سمیت تمام دنیا تک پھیلی تھی اور اس میں کافی مسلمانوں کے لئے تکلیف دیو آباد بھی شامل تھا اب سعودی رب کی وزارت اسلامی امور کے ترجوان محمد بن جمعان الہمدین نے کہا ہے کہ وزارت دارت نے گزشتہ سال انڈیا کے مطابع اداروں کو وقفے وقفے سے قرآن پاک کے نسخے سعودی رب سے رسال کیے تھے انہوں نے مزید کہا کہ انڈیا میں بھیجے گئے نسخوں میں بھارت کے ریاست کے ریلہ کے شہر مالاپور کی ایک سلفی مسلک کی ہم جامع مسجد کمیٹی کے لئے ارسال کردار چاند نسخے تھے سعودی ترجوان نے کہا ہے کہ وزارت دارت و ارشاد میں بھارت کے شہر مالاپور میں واقع ادارے کو محض صرف اور صرف ایک سو بارہ نسخ کے رسال کیے تھے نہ تو ان کا وزن گئی ڈن تھا اور نہ ہی یہ سینکلوں پر مشتمل تھے ایک سو بارہ کے نسخوں کا نہ تو کسٹم ڈیٹری کا کوئی مسئلہ تھا اور نہ ہی یہ ابھی تک کسٹم ڈپارٹمنٹ کے انڈر پڑے ہوئے تھے دوستو اس وضاحت کے بعد اب یہ افماہ دم توڑ گئی ہیں جن میں غیر مسلموں کے جانب سے مسلمانوں کے حقائد کو انتہائی چراکی سے نشانہ بنایا جا رہا تھا آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی اس خبر کے بارے میں اپنے جذبات اور خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ عرب دنیا سمیت ایشیا اور دیگر دنیا کی اہم خبریں آپ تک بروقت پہنچتے رہیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تک تک کے لئے اجازت اللہ حافظ آپ تک 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 موسیقی